اینڈین انفرمیٹیو سٹوڈیو در بھیلا ہوا ہے کہ شاید اس بار حج نہ ہو پائے لیکن سعودی عرب سے کافی خبریں آ رہی ہیں کچھ خبر پالسٹیو بھی ہیں کچھ خبر نیگیٹیو بھی ہیں ان ساری خبر اور ساری انفرمیشن کا ذکر میں آپ سے اس ویڈیو میں کر لیتا ہوں اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اس ویڈیو کا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں برحال مسلمانوں کی یہ سب سے بڑی عبادت ہے یہ سب سے بڑا ارکان ہے جو کہ حج کرتے ہیں چودہ سو سال سے حج کرتے ہوئے مسلمان آئے ہیں سعودی عرب میزبانی کرتا ہے پوری دنیا کے مسلمان یہاں پر آتے ہیں لیکن اب اس پینڈیمک کی حالت میں یہ ڈر بنا ہوا ہے کہ اب اس بار سعودی عرب میں حج ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا سعودی عرب کی روائل فیملیز انفیکٹڈ ہیں کافی جو لوگ ہیں انفیکٹڈ ہیں ایسے انفرمیشن سعودی عرب سے ملی ہے سعودی عرب میں مکہ موظمہ میں بھی بہت سے لوگ انفیکٹڈ ہیں حالانکہ پورے سعودی عرب کی اگر بات کی جائے تو باسٹھ ہزار لوگ اس کرونا وائرس سے پربابت ہیں یعنی کہ انفیکٹڈ ہیں تو ایسے میں یہ قیاس سے لگائے جا رہا ہے کہ شاید اس بار جو حج ہے وہ تھوڑا سا مشکل ہو جائے ان لوگوں کے لیے جو باہر سے کرنے آتے ہیں بہت سے آئیڈیاز دیا گیا ہیں اور بڑی بات یہ بھی ہے کہ سعودی عرب خود فیصلہ نہیں کر پا رہا ہے کہ اس بار حج وہ کس طرح سے کرائیں بہت سے گائیڈ لائنز بنتی ہیں بہت سے ایس اوپیز بنتی ہیں تو برحال جو اس وقت گائیڈ لائنز ہیں جو سعودی عرب سوچ رہا ہے جس میں ڈسکشن چل رہا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایس اوپیز میں یہ سوچا جا رہا ہے کہ سعودی عرب میں حج کا جو ایک ریشو ہے اس کو کم کر دیا جائے یعنی کہ حج کرائے تو جائے لیکن جو لوگ ہیں جیسے کہ لاکھوں لوگ دنیا سے آتے ہیں اگر میں ہندوستان کی بات کروں میں اگزامپل دے دوں اگر ایک لاکھ لوگ ہندوستان سے جاتے ہیں تو وہ لوگ کچھ ہزار ہی رہ جائیں گے تو ایسی کرتے کرتے جو پوری دنیا کے مسلمان ہیں کچھ کچھ لوگوں کو وہاں سے لیا جائے لیکن بڑا سوال اس میں یہ بھی ہے تو آخر پھر وہ کچھ لوگ یا وہ جو لوگ ان کو کیسے لیا جائے برحال اس بار فلائٹس جو بھی سعودی عرب کے لیے جائے گی ان کا کرونا وائرس کا ٹیسٹ ان کی کنٹری میں ہوگا یعنی کہ جس دیش سے وہ جا رہے ہوں گے وہاں ان کا ٹیسٹ ہوگا اس نیگیٹیو ریپورٹ کو لے کر وہ سعودی عرب جائیں گے اس کے بعد ہی ان کی سعودی عرب کے ائرپورٹ کے باہر جانے کی اجازت ملے گی اس سے پہلے جب آپ وہاں جاتے تھے تو بسز لگی ہوتی تھیں جو کہ آپ کو لے کے جاتی تھیں لیکن اس بار وہاں پر بسز نہیں ہوں گی وہاں آپ کو پرائیویٹ یعنی کہ پرائیویٹ گاڑی جو ہیں وہ لے کے جائیں گی اور سب سے بڑی بات یہ ہے یا سب سے بڑی یا میں اس کو مہنگی بات بھی کہلوں وہ یہ ہے کہ اس بار یہ سوچ رہے ہیں کہ وہاں کیمس نہیں لگیں گے یعنی کہ کیمس سسٹم نہیں ہوگا عزیزیہ کی سائٹ پر نہیں جانے دیا جائے گا تو کیمس سسٹم نہیں ہوگا تو پھر حاجی جو ہیں وہ کہا رہیں گے حاجیوں کو روکنے کے لیے فائیف سٹار ہوتل کی پیشکش کی جا رہی ہے کہ جو لوگ حج کرنے جائیں گے وہ فائیف سٹار یعنی کہ پانچ ستارہ ہوتل میں رہیں گے اور جو روم پروائیٹ کیے جائیں گے اس میں ایک بڑے کمرے میں صرف دو سے تین حاجی ہی رہیں گے یعنی سوشل ڈسٹینسنگ کا پورا جو طریقہ ہے وہ سعودی عرب کی سرکار جو ہے وہ بنا رہی ہے کہ لوگ حج کرنے آئیں تو اس طرح کی چیزوں کا جو ہے وہ فالو کا آئے جائیں بڑی بات اس میں ایک یہ بھی نکل کے آ رہی ہے کہ اگر یہ لوگ جو بھی لوگ ہیں ہندوستان سے جائیں کیا وہ کسی ملک سے جائیں وہ وہاں پر پہنچتے ہیں تو کس طریقے سے وہ اپنے آپ کو اس بار ایڈجسٹ کر پائیں گے کیونکہ جو حج ہے اس بار کا اگر اس اوپیز کے اور گائیڈ لائنز کے سام سے بات کریں تو وہ بہت ہی مہنگا ہو جائے گا اگر آپ فلائٹ میں تیس پرسنٹ یا چالیس پرسنٹ ہی آج ہی جا رہے ہیں یعنی کہ ایس اوپیز میں یہ بھی ہے کہ فلائٹ میں ایک یا دو سیٹ چھوڑ کے ایک حاجی بیٹھیں گے تو جو دو سیٹ کا خرچہ ہے وہ بھی انہی حاجی کو دینا پڑے گا تو مطلب یہ ہے کہ ایک حاجی کو ڈبل سیٹ کا خرچہ دینا پڑے گا یعنی کہ ڈبل ٹکٹ لینا اس کو پڑے گا تو الٹی میٹلی یہ حج اگر ہوگا اس گائیڈ لائنز کے ساتھ تو وہ حج کافی مہنگا ہو جائے کیونکہ فائیو سٹارز ہوتل کا خرچہ بہت ہے اس کے بعد وہاں کے کھانے پینے کا بھی خرچہ بہت ہے تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ نکل کے آ رہی ہیں بڑی بات اس میں یہ بھی ہے کہ سعودی عرب خود بھی فیصلہ نہیں کر پا رہا ہے تواف جہاں ہوتا ہے وہاں شیطان کو کنکنیاں مارے جاتی ہیں تو وہاں پر بھی جو ہے سوشل ڈسٹینسنگ کس طریقے سے کرائے جائے اس پر بھی سوچ ویچار ہو رہا ہے اور ایک آپشن ان کے پاس یہ بھی ہے جو کہ یو این اور انٹرنیشنل جو اتھارٹیز ہیں انہوں نے سعودی عرب کے ساتھ کانٹیکٹ کیا ہے کیا تو آپ حج کو بہار کی کنٹریز کے لیے بند کر دیں یا ایک آپشن ان کے لیے یہ بھی دیا ہے جو سعودی عرب میں مسلمان ہیں یعنی کہ بدونس ہیں جو لوکل ہیں وہاں کے وہ یا جو بہار کی کنٹریز سے وہاں پر جا کے رہ رہے ہیں یعنی کہ وہ اسپیشلی حج کے لیے نہیں ہیں لوگ جاب کرتے ہیں اگر وہ لوگ رہ رہے ہیں تو جو ارکان ہے یہ سعودی عرب میں چودہ سو سال سے چلا رہا ہے تو اس کو ان لوگوں کے ساتھ پورا کرا دیا جائے اور جو لوگ اس بار حج کا ارادہ بنا چکے ہیں ان لوگوں کو اپنے یہاں ہی رہا جائے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ اس وعبا کو ختم کرے تاکہ اگلی بار ان کو حج میں جانے کا موقع ملا جائے اس حوالے سے میں آپ کو حدیث نبوی بھی بتا دوں کہ حدیث نبوی ہے کہ وبا کے دور میں جو جہاں پر ہے وہ وہاں پر ٹھہر جائے وبا کے دور میں جو جہاں پر ہے وہاں پر پھیل جائے یعنی کہ اس سے جو وبا پھیلنے کا خطرہ ہے وہ کم ہو جائے کم ہو سکتا ہے تو اگر اس حدیث نبوی پر غور کیا جائے تو جو لوگ ہیں وہ حج کا ارادہ جو کر چکے ہیں وہ اس محل کو دیکھتے ہوئے یا جو لوگ اتنی سعادت رکھتے ہیں یا ان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ ان ایس او پیس کے ساتھ اس گائٹ لیا ان کے ساتھ بھی حج افرارٹ کر سکتے ہیں تو وہ بھی پریس کریں برحال یہ انفرمیشن تھی چھوڑی سی انفرمیشن میرے پاس تھی میں نے آپ سے شیئر کر دی کیونکہ کافی لوگ جو ہیں وہ اس چیز کو لے کر ابھی کوئی فیصلہ نہیں کر پائیں یا کوئی پختہ خبر ان کے پاس نہیں آ پائی ہے کہ حج ہوگا نہیں ہوگا تو میں نے جتنی بھی پاسیبل چیزیں تھیں وہ اس ویڈیو میں شیئر کر دیں آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں کچھ کہنا ہو سننا ہو یا کوئی شکایت ہو تو indian.informative1234 at the read at the read gmail پر آپ مجھے کانٹریکٹ کر سکتے ہیں جہن موسیقی موسیقی